اسلام علیکم ایوریون ایڈوکیشن اپڈیٹس پر ویلکم کرتا ہوں دیگر سٹوڈنٹ پاکستان میڈیکل کمیشن نے پبلک اینڈ پرائیویٹ میڈیکل کالیجز میں ایم بی بی ایس اور بی دی ایس کی خالی بچ جانے والی سیٹوں پر ایڈمیشن سٹارٹ کر دیے ہیں پی ای ایم سی نے ٹویٹ کیا ہے کہ آن لائن ایڈمیشن سٹارٹ ہو چکی ہیں سٹوڈنٹ ستائیس فروری تک اپلائی کر سکتی ہیں اور ساتھ میں انہوں نے الگویلٹی کریٹریہ بھی شیئر کیا ہے دیگر سٹوڈنٹس میرٹ فارمولا کیا ہوگا کن کالیجز میں اپلائی کیا جا سکتا ہے گورنمنٹ میڈیکل کالیجز میں ایڈمیشن کیسے ہوں گے کیا دوسرے صوبوں میں بھی اپلائی ہو سکتا ہے اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ یہ تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس پر نہیں ہیں تو ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک ریٹ بٹن مل جائے گا اسے پریس کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ مزید آنے والی ایڈوکیشن اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویورز ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں جی تو یہاں پر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پاکستان میڈیکل کمیشن کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ خالی بچ جانے والے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے سیٹوں پر ایڈویشن سٹارٹ ہو چکے ہیں اور سٹوڈنٹس جو ہے وہ 27 فوری تک اپلائی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے جو ہے وہ الیجیبیلٹی کرائیریا بھی شیئر کیا ہے تاکہ سٹوڈنٹس کو پتا چلے کہ وہ کون لوگ ہیں جو ان ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے سیٹوں پر اپلائی کر سکتے ہیں اور کون لوگ ان کے لیے نا اہل ہیں لیکن اپلائی کرنے کے پروسیجر کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ الیجیبیلٹی کرائیریا شیئر کروں گا تاکہ سٹوڈنٹس کے لیے ایزی ہو جائے کہ کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاچستان میڈیکل کمیشن کی طرف سے ایک الیجیبیلٹی کرائیریا کی فائل شیئر کی گئی ہے اور یہاں پہ انہوں نے بتایا گیا ہے کہ پی ایم سی کی طرف سے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے جو پبلک اینڈ پرائیویٹ میڈیکل کالیجیز ہیں اور جو ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کی خالی سیٹیں بچ گئی تھی اس میں جو ہے وہ آن لائن ایڈمیشن سٹارٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں وہ سٹوڈنٹ جو کہ الیجیبیلٹی کرائیریا کو فلفل کرتے ہیں یعنی کہ اس پر پورا اترتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے وہ چوبیس فروری سے لے کر ستائیس فروری دوہزار بائیس تک اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پر انہوں نے ایک بلو لنک آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس لنک کے تھوہ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ آپ یہاں پر مکمل الیجیبیلٹی کرائیریا سننے میں مکمل پوائنٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے بعد نیچ میں اپلائنگ پروسیجر بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا بلکہ سٹیپ آن سٹیپ آپلائی کر کے دکھاؤں گا جی تو سب سے پہلے الیجیبیلٹی کرائیریا کہ اگر پوائنٹ نمبر ون کی بات کریں تو ایسے سٹوڈنٹس جن کے کسی پبلک اور پرائیویٹ کالیج میں ایڈمیشن نہیں ہوا تھا وہ پی ایم سی یعنی پاکستان میڈیکل کمیشن کے پورٹل کے تھوہ جو ہے وہ آن لائن جو ہے وہ ایم بی بی ایس یا پھر بی ڈی ایس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں نمبر ٹو پوائنٹ ہے دیس ٹوڈنٹ مست ہیو کالیفائیڈ یعنی کہ ایسے سٹوڈنٹ جنہوں نے ایم ڈی کیٹ سیشن دوہزار بیس یا دوہزار اکیس میں پاس کیا ہے بلکہ اس کے اندر سکسٹی فائی پرسنٹ مارکس ہیں وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی منشن کیا گیا ہے کہ انٹرمیڈیر یعنی ایف ایسی پری میڈیکل میں بھی آپ نے سکسٹی فائی پرسنٹ مارکس حاصل کیے ہوں تو ویورز یہاں پر ایک چیز کلیر کر دوں جو لازٹ ٹائم جو ہے وہ اڈمیشن ہوا تھا یا لازٹ ٹائم جو فائل جاری کی گئی تھی پی ایم سی کی طرف سے اس میں بتایا گیا تھا سکسٹی پرسنٹ ہوں اور ساتھ میں بتایا گیا تھا الیکٹیو سبجیکٹس کی جو ہے وہ میرٹ فارمولا میں آئیں گے یعنی الیکٹیو سبجیکٹس کے آپ کے مارکس جو ہیں وہ سکسٹی فائی پرسنٹ ہونے چاہیں گے تو یہاں پر فیلال مینشن نہیں کیا گیا کہ الیکٹیو سبجیکٹس ہونے چاہیں گے کیونکہ یہ ممکن یہی ہے کہ الیکٹیو سبجیکٹس میں سی سکٹی فائی پرسنٹ آپ کے مارکس ہونے چاہیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو لازٹ ٹائم اڈمیشن ہوئے تو وہ الیکٹیو سبجیکٹس میں سے آپ کے مارکس لیے گئے تھے ویٹیج بنا تھا تو اب جو ہے وہ فل جو ہے وہ FSC کا بنا دے یہاں پر الیکٹیو سبجیکٹس آنے الیکٹیو کے ہی مارکس جو ہیں وہ یہاں پر انکلوڈ ہوں گے اور آپ کے FSC یعنی پری میڈیکل میں بھی سکسٹی فائی پرسنٹ مارکس حاصل کیے ہوں اور ایمڈی گیڈ میں بھی آپ نے سکسٹی فائی پرسنٹ مارکس جو ہیں وہ حاصل کیے ہوں چاہے سیشن دوہزار بیس یا دوہزار اکیس ہے نیکس میں کچھ اپلیکیشن پروسیجر کے حوالے سے بتایا گیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ پی ایم سی کی پورٹل لنک سے آپ اپلائی کرو گا اور اس کے لئے آپ کو کسی قسم کی فی اپلائی جو ہے وہ پے نہیں کرنی بلکہ آپ بلکل فری میں اپلائی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں یہاں پہ بتایا گیا ہے سٹوڈنٹ میں ایڈنٹی فائی دی فائی میڈیکل سے دینٹل کالیجز یعنی کہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ پانچ جو ہے وہ پبلک میڈیکل کالیجز جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں اپنے قریبی اور پانچ جو ہے وہ دینٹل کالیجز جو ہے وہ اس کے لئے سلیکٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ پانچ پبلک یعنی گورنمنٹ کالیجز کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اور پانچ پرائیویٹ کالیجز کو سلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز جہاں پہ کلیر کر دوں کہ جو پبلک کالیجز ہیں وہ آپ کے اس کے پبلک کالیجز کے اندر جو اڈمیشن ہے وہ آپ کے ڈومیسائل بیسٹ پہ ہوگا یعنی کہ آپ کا جو ہے پنجاب کا ہے تو آپ صرف پنجاب کے پبلک کالجز میں اپلائے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ پرائیویٹ کالج میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو پورے پاکستان کے کسی بھی کالج میں اپلائے کر سکتے ہیں چاہے آپ صرف پنجاب کے ہی کیوں نہ ہوں اس کے بعد یہاں پر انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اپلائے کرتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ یہاں پر دیکھیں جی دیر چوائیس ان آرڈر پوریٹری اپلائے کرنا پڑے گا یہاں پر دیکھ لیں جو تھرڈ ہے یہاں پر پوائنٹ وہ بہت ضروری ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں وہی چیز انہوں نے بتایا ہوئی ہے یہاں پر ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ پبلک کالجز میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور پرائیویٹ کالجز میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور اس طرح دینٹل کالجز یعنی ایم بی بی ایس اور بی دی ایس پر اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پر ایک چیز انہوں نے مینشن کیا ہے جو پبلک سیٹس ہیں وہ ویل بی سبجیکٹو ڈومیسل یعنی وہ ڈومیسل کی بنیاد پر آپ کے پبلک کالجز میں اڈمیشن ہوگا اور اس کو ایک بار کلیر کر دوں میں کہ اگر آپ پنجاب سی ہیں تو پنجاب میں ہی اپلائے کر سکیں گے آپ سندھ کے پبلک میڈیکل کالجز میں اپلائے نہیں کر سکیں گے یا آپ کے پی کے میں اپلائے نہیں کر سکیں گے لیکن اگر آپ پرائیویٹ کالجز میں اپلائے کر رہے ہیں تو آپ پاکستان کے کسی بھی صوبے میں جو ہے وہ آپ پرائیویٹ کالجز میں اپلائے کر سکتے ہیں تو میبر یہاں پر فورت پوائنٹ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ایسے سٹوڈنٹس جیسے کہ لویسٹ میرٹ جو میرٹ کلوز ہوا تھا وہ ایٹی نائن پر ہوا تھا ٹھیک ہے تو ایٹی نائن سے جو اوپر اوپر ویٹنگ لسٹ میں موجود ہیں ان کو جو ہے وہ اگین اڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے کہ پبلک جو ہے کالجز کے اندر ہے وہ ایٹی نائن سے کم والوں کو اڈمیشن دے دیا جائے تو اس چیز کو آپ نے لازمی سے یاد رکھنا ہے یہاں پر اگین دیکھ لیں نو سٹوڈنٹو پبلک کالجز شیل بی ایڈمنٹ یعنی لازم جہاں پر جس پرسنٹیج میں میرٹ کلوز ہوا تھا اس سے کم والوں کو پبلک کالجز کے اندر ایڈمیشن نہیں ملے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس طرح جو ہوگا وہ ویٹنگ لسٹ کے اندر جو موجود ہوں گے جو پہلے انتظار کر رہے تھے ان کی حق تلفی ہوگی اس لیے پبلک کالجز کے اندر جو ہے اسی کلوز میرٹ کے اوپر اوپر جو ہے وہ ایڈمیشن دیے جائیں گے پرائیوٹ کالجز کے اندر میں کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے جی تو میرٹ نیکس پہ جو ہے وہ فیفتھ پوائنٹ اور اسے لازت پوائنٹ بھی کہیں گی یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ایسے سٹوڈنٹس جن کا جو آپ اپلائی کرتے ہیں اور ان کا اوپرائیوٹ ہوں جاتا ہے یعنی وہ جو ہے وہ میرٹ لسٹ میں آ جاتے ہیں تو ان کو تین دن کا ٹائم دیا جائے گا تین دن کے اندر اندر انہوں نے اپنی فیج جمع کروا کے اپنی سیڈ کو سکیور کرنا ہوگا ادر وائز جو ہے دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جتنے بھی پبلک اینڈ پرائیویٹ میڈیکل کولوجیز ہوں گے وہ چوبیس گھنڈے کے اندر جو ہے وہ بچوں کی فیج جمع کر کے اس کی مکمل لسٹ جو ہے وہ پاکستان میڈیکل کمیشن کی جو ہے وہ پورٹل کے اوپر اپلوڈ کریں گے اور یہاں پر یہ بھی چیز یہاں پر انہوں نے منشن کر دی ہے کہ اگر کوئی سیڈ دوبارہ ایسا سٹوڈنٹ مطلب اس کا میرٹریسٹ میں آ گیا ہے نیم اور اس وہ تین دن کے اندر اندر فیس جمع نہیں کرواتا اور وہاں پر پھر سیڈ خالی رہ جاتی ہے تو پی ایم سی اس سیڈ کے اوپر دوبارہ اڈمیشن اوپن نہیں کرے گی تو ویورد یہ تمام تر الیجیبیلٹی کرائیٹیریا ہے امید کرتا ہوں آپ کو الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کلیر ہو چکا ہوگا کہ وہی لوگ جن کا پہلے جو ہے وہ ایم بی بی آس اپلائیٹیریا پہلے جاتی ہے تو آپ اس کے لیے اپلائیٹ کریں گے اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے کیسے اون لائن اپلائیٹ کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو پی ایم سی جو ہے وہ اپلائی ایم فاہ وگنٹ سیڈ آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے سٹوڈنٹ آن لائن جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا تو اس سے پہلے آپ کو یہ ایسے پتا چلے گا کہ ہمارا پہلے ایم بی بی ایس یا بی ڈیا یا کسی پبلک اینڈ پرائیویٹ کالیج کے اندر اڈمیشن نہیں ہوا تھا کیونکہ یہاں پر یہ شرط رکھی گئی ہے کہ جن کا نہیں ہوا تھا وہی لوگ خالی بچ جانے والی سیٹوں پر اپلائی کر سکتے ہیں تو سیمپل آپ پی ایم سی کی ویب سیٹ کو ویزر کریں گے جیسے آپ اس کو ویزر کریں گے تو پاکستان میڈیکل کمیشن کی ویب سیٹ اوپن تو آپ کو ایک pop-up message ایک pop-up dialogue box جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر second number پر check your admission 2021-2022 کا session جو ہے آپ اس کے اوپر click کریں گے جیسے آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے تو then یہاں پر جو ہے یہ اس طرح کا جو ہے پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ نے اپنا ڈی کیٹ رول نمبر جو ہے یہاں پر لکھنا ہے اس کے پاس search کر دینا ہے تو وہ آپ کو portal بتا دے گا اگر کہیں پر آپ کا admission ہوا ہے کسی private college میں کسی public college کے اندر اگر admission ہوا تو یہاں پر show ہو جائے گا کہاں پر admission ہوا آپ کی کتنے marks تھی یہ سارا کچھ ٹھیک ہے اور یہاں پر اگر آپ کا admission نہیں ہوا تو پھر آپ خالی بچ جانے والی seatوں پر apply کر سکتے ہیں اب میں یہاں پر جو ہے موجود ہوں کہ آپ نے یہاں پر کیسے apply کرنا ہے میں تھوڑا سا آپ کو طریقہ کا share کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ نے یہاں پر select کرنا ہے کہ M.ڈ. gate 2021 یا M.ڈ. gate 2020 ایک چیز کی clear کر دوں PMC کی طرف سے یہ policy اگر آپ نے 2020 میں M.ڈ. gate کا test pass کیا ہے تو then آپ 21 میں بھی apply کر سکتے ہیں اور اب 22 کے admission کے لئے بھی apply کر سکتے ہیں یعنی کہ next two door admission جو ہوتے ہیں اس کے لئے آپ apply کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے 2021 کا M.ڈ. gate ہے آپ نے اس میں pass کیا ہے 2021 میں تو then آپ کا جو ہے وہ 2021 کے admission کے لئے بھی ہوگا اور آپ وہ 2022 کے لئے admission کے لئے بھی اس کو use کر سکتے ہیں اوکی ہوگا آپ نے پہلے یہاں پر مڈی کیڈ کا سیشن سیلیکٹ کرنا ہے آپ کا مڈی کیڈ دوزار بیس یا دوزار اکیس ہے جیسے وہ سیلیکٹ کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنا یہاں پر مڈی کیڈ کا رول نمبر ایک جو ہے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے لوگ ان بٹن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد زیادہ ہوگا آپ کے سامنے اپلیکیشن فارم ہو جائے گا میں یہاں پر کسی قسم کا رول نمبر اپلوڈ نہیں کر رہا کیونکہ پرائیویسی ایشو ہے کسی کا ڈیٹر میں آپ لوگوں سے شیئر نہیں کر سکتا نہ پبلک کر سکتا ہوں اس لئے اب میں بتا دیتا ہوں لوگن کے بعد آپ کا کیا آئے گا لوگن کے بعد آپ کے سامنے اپلیکیشن فرم اوپن ہو جائے گا جس میں آپ کی کچھ پرسنل انفرمیشن ہوگی اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ وہاں پر آپ کا بتایا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ اپنا فون نمبر ایڈ کریں نائنٹی ٹو کے ساتھ آپ نے ایڈ کرنا ہے پاچستان کا ٹھیک ہے کنٹری کوڈ کے ساتھ اس کے بعد آپ آپ نے جو ہے وہاں پر اپنا ڈریس وغیرہ وہ مکمل شیئر کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کا آ جائے گا کہ آپ یہاں سے select کریں public colleges ٹھیک ہے اچھا ایک چیز سب سے پہلے آئے گی کہ آپ کون کس کے لئے apply کرنا چاہتے ہو mbps کے لئے bds کے لئے both ٹھیک ہے اگر آپ دونوں کے لئے apply کرنا چاہتے ہو تو آپ both کے اوپر click کر دو گے اس کے بعد next ایک option جو ہے وہ آپ کے سامنے ظاہر ہوگا جس میں لکھا ہوگا کہ آپ کن colleges میں apply کرنا چاہتے ہو تو آپ کے سامنے دو listیں آ جائیں گ ایک public کی ایک private کی ٹھیک ہے وہ کہیں گے کہ آپ اپنے قریبی جن colleges میں 5-5 میں apply کرنا چاہتے ہو آپ کر لو اور again clear کر دوں اگر آپ public کے لئے apply کر رہے ہو تو وہ آپ صبح کے public colleges کو click کرو گے ٹھیک ہے اور private پورے پاچستان میں سے آپ click کر سکتے ہو اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنے number share کرنے ہیں matter کے marks کتنے تھے آپ کے intermediate کے marks کتنے تھے یا پھر وہاں پر جو ہے وہ صرف intermediate کا پوچھا جائے گا matter کا تعلق نہیں ہے intermediate کے وہاں آپ marks پوچھے گا کہ elective جو سبجیکٹوں اس میں آپ کے marks کتنے تھے ٹھ تو وہ mark سے آپ نے لکھنا ہے دو سو میں سے کتنے تھے physics کے biology کے chemistry کے آپ کے کتنے تھے دو سو میں وہ بنے گے پھر آپ کا ایک نیچے لکھا ہوگا choose file آپ نے اس کو پر click کرنا ہے اور آپ نے intermediate کے جو ہے وہ آپ نے result card کو وہاں پر upload کر دینا ہے تو اس طرح سے آپ کا جو ہے وہ proper اس طرح سے apply ہو جائے گا اس کی کسی قسم کی کوئی fee نہیں ہے online apply ہو جائے گا تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ پاکستان medical commission کی طرف سے mpbs bds public and private colleges میں بچ جانے والی سیٹوں پر online admission سٹارٹ کر دیئے ہیں سٹوڈنٹ 24 فروری سے لے کر 27 فروری تک online apply کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں میرے چینل education updates کو جو ہے وہ ریٹ بٹن پرس کر کے سبسکرائب کر کے بالا آئیکن کو پرس کر لیجئے کے تاکہ مزید آنے والی updates آپ لوگوں کو ملتی رہیں آج کے لیے انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکس ویڈیو لے کر دوبارہ حاصل ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ